السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولان نبی مدی آج ہے چار ستمبر دو ہزار تئیس ہے اور آج دن ہے پیر کا نظرین کرام لاہور میں آج ایک ایسی پریس کانفرنس ہوئی ہے جس نے پاکستان کی سیاست کے مستقبل کے منظر نامے کو واضح کر دیئے ہیں آپ جانتے ہیں پچھلے سترہ مہینوں سے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف زیر عطاب ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ عمران خان یہاں تک کہ پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر عمران خان پچھلے تیس دنوں سے اٹک جیل میں قید ہیں اور پاکستان میں آئین پر قانون پر عمل درامت نہیں ہو پا رہا ہے آئین یہ کہتا ہے کہ نوے دنوں میں الیکشن ہونے چاہیے لیکن پنجاب اور کیپی کے دو ایسے صوبے ہیں جہاں پر آئین پر عمل نہیں ہوا اور بروقت الیکشن بھی نہیں ہوئے اب آج لاہور میں ایک ایسی دھوئے دھار پریس کانفرنس ہوئی ہے جس نے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بہت سی چیزوں کو واضح کر دیئے ہیں آپ جانتے ہیں اس وقت پاکستان کا سیاسی منظر نامہ بڑا کشیدہ ہے اور اگلے دس دن بڑے اہم ہیں ایک تو نو سپتمبر کی جو تاریخ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے دوسری سولہ سپتمبر کی تاریخ بڑی اہم ہے اور یہی نہیں بلکہ امران خان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ تو بڑی توقعات و بستہ کیے ہوئے ہیں کہ اصل گیم تو سولہ ستمبر کے بعد شروع ہوگی جو پچھلے ڈیڑھ دو سال کا انتظار کیا گیا سولہ ستمبر کے لیے اس کے بعد اصل کہانی شروع ہوگی نواز شریف تو چار سال سے سولہ سپتمبر دوہزار تئیس کا انتظار کر رہے ہیں تو آج جو لاہور میں ایک بڑی دھوئے دھار پریس کانفرنس ہوئی ہے اس نے پاکستان کے سیاسی منظر نامے کو واضح کیے ہیں اور ایک ایسی تحریک ہے جو پورے پاکستان میں جو عدل و انصاف کے حوالے سے بہت کچھ کر سکتی ہے یہ تحریک شروع ہونے جا رہی ہے میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا جو مدہ ہے اس پر آؤں گا سب سے پہلے آج جو لاہور میں پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ کو اگاہی دینا چاہیں گے آج لاہور میں جو پاکستان کے سب سے سینئر جو وکلہ ہیں اور ہزاروں وکیلوں کے جو استاد ہیں لطیف خوصہ اور اعتزاز احسن ان دونوں نے مشترکہ ایک بڑی پریس کانفرنس کی ہے کہا جاتا ہے پاکستان کی سیاست میں لاہور اور اسلام آباد کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اگرچہ پاکستان کی سیاست کا مرکز اسلام آباد ہے لیکن لاہور سے بڑی بڑی تبدیلیاں اور بڑی بڑی تحریکیں وہ اٹھی ہیں اور انہوں نے پاکستان کی سیاست میں بڑا گہرا اثر مرتب کیا ہے تو آج کی جو پریس کانفرنس ہے جو لطیف خوصہ اور اعتزاز احسن نے کی ہے اس پریس کانفرنس کو پاکستان کے میڈیا چینل پر نہیں دکھایا گیا اور یہاں تک کہ جو میڈیا سائٹس ہیں ان پر بھی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے کچھ زیادہ نہیں لکھا گیا تو لطیف خوصہ نے اور اعتزاز احسن نے جو دھوا دھار گفتگو کی ہے اس کی جو اہم جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں لطیف خوصہ نے یہ کہا کہ پاکستان میں آئین پر عمل نہیں ہو رہا ہے آئین پر عمل کروانا اور آئین کی حفاظت کرنا یہ وکلا کی ذمہ داری ہے عدالتوں کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عوام پریشان ہے مہنگائی کے ستائے ہوئے لوگ سڑکوں پر ہیں اور وہ لیڈر لیس ہیں ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے اور ایسی عوام وہ پاکستان کے لیے بڑا خطرہ ہے ہم پاکستان میں ایک ایسی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں جو سات سپتمبر سے شروع ہوگی اور یہ تحریک پاکستان میں آئین پر عمل کروانے کے لیے شروع کی جا رہی ہے تاکہ پاکستان میں جو عام لوگ ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ سلب نہ ہو سکے اس حوالے سے لطیف خوصہ نے کہا کہ سات سپتمبر کو پشاور سے پاکستان کی تاریخ کی ایک مرتبہ پھر بڑی تاریخ وکلا تاریخ شروع ہو رہی ہے جس میں پورے پاکستان سے لاکھوں کی تعداد میں وکلا شریک ہوں گے اور ان وکلا کا ایک ہی نعرہ ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو آئین پر عمل ہو اور نوے دن میں جو الیکشن ہیں وہ کروائے جائیں اس حوالے سے لطیف خوصہ نے کہا کہ ہم جو سٹیک ہولڈرز ہیں ہم جو طاقت کے ستون ہیں ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین پر عمل ہونا چاہیے آپ جانتے ہیں پاکستان کے عدالتوں میں جو مقدمات ہیں لطیف خوصہ کے ساتھ ابھی دو دن پہلے ایک معاملہ ہوا ہے جب وہ چودری پرویز الہی کے وکیل تھے وکیل کے طور پر پیش ہوئے چودری پرویز الہی کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں بھی گسیٹ کر نکال دیا گیا اور چودری پرویز الہی کو بھی نکال دیا گیا آج اس حوالے سے وکلا سے ہی نکل کر جج بنتے ہیں تو ایک بڑی تحریک کا لطیف خوصہ نے اعلان کر دیا ہے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی کہا کہ عمران خان جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں ان سے جب میری پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی تو عمران خان نے اٹک جیل میں مجھے یہ بات بتائی کہ مجھے خدشہ ہے کہ مجھے قتل نہ کر دیا جائے لطیف خوصہ نے آج پریس کانفرنس کے دوران اس خدشے کا اظہار کیا کہ عمران خان نے اٹک جیل میں دوران ملاقات مجھے یہ بات بتائی تھی کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے یعنی عمران خان یہ بات جانتے ہیں آپ جانتے ہیں ان کے بیانات بھی موجود ہیں جس میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اچانک سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ لوگ چلے جاتے ہیں بلکہ ایک بیان میں تنہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ ایسا کیمیکل ہے کہ اگر وہ جوتوں میں بھی لگا دیا جائے تو اس سے بھی انسان مر جاتے ہیں تو عمران خان نے لطیف خوصہ کو ایسے ہی خدشے کا اظہار کیا جو لطیف خوصہ نے آج اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ کہیں عمران خان کو زہر نہ دے دیا جائے یا انہیں قتل نہ کر دی جائے عمران خان نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے پھر لطیف خوصہ نے آج ایک اور جو بات کہی ہے وہ پاکستان کے بڑے مشہور صحافی ہیں عمران ریاض جو پچھلے ایک سو دن سے نو مئی سے لا پتہ ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمران ریاض کا میں نے پتہ کروایا ہے اور مجھے خبر ملی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ عمران ریاض زندہ ہیں وہ خیریت سے ہیں لیکن ان کے والد کو ان سے نہیں ملنے دے جا رہا ہے تو عمران ریاض کے حوالے سے بھی لطیف خوصہ نے آج پریس کانفرنس میں بتایا کہ بہت سے ان کے چاہنے والے ہیں اور ان کے گھر والے بڑے پریشان ہیں تو وہ زندہ ہیں خیریت سے ہیں اور ان کے والد کو نہیں ملنے دے جا رہا ہے یہ بھی آئین کی بنیادی خلاف ورزی ہیں تو خلاصہ یہ ہوا لطیف خوصہ کی پریس کانفرنس کا کہ وہ پاکستان میں آئین کی بالا دستی کے لیے ایک بڑی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں اب اعتزاز احسن نے بھی جو کچھ کہا ہے وہ بڑا اہم ہے اعتزاز احسن نے یہ کہا کہ عطا تارت جیسے لوگیں وہ مزاک سمجھ رہے ہیں اگر پاکستان میں کسی بھی بڑے لیڈر کو کچھ ہوا تو یہ پاکستان کے لیے بڑا خطرہ ہے اعتزاز احسن نے یہ بھی کہا کہ خدا نہ خاص تھا ان کا اشارہ عمران خان کی طرف تھا کہ اگر انہیں قتل کیا گیا کچھ بھی ہوا مسئلہ تو یہ پاکستان کے لیے بڑا خطرہ ہے یعنی پاکستان میں ایسی کوئی لڑائی شروع ہو سکتی ہے ایسی کوئی تحریک شروع ہو سکتی ہے جس سے حالات پھر کسی کے کنٹول میں نہیں رہیں گے آپ جانتے ہیں اعتزاز احسن کا تعلق پیپس پارٹی سے ہے لیکن وہ عمران خان کے بڑے پرانے ساتھی ہیں اور ان کے دوست ہیں تو پیپس پارٹی بھی اس وقت زیر اعتاب ہے پیپس پارٹی کے بہت سے رہنماء بتایا جاتا ہے کہ وہ چھپے ہوئے ہیں اور آصف زداری کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ کہیں وہ ملک سے باہت جانا چاہتے ہیں تو ان کو جانے نہیں دیے جا رہا ہے اور بہت سے پیپس پارٹی کے رہنماؤں کے جو نام ہیں وہ سٹاپ لسٹ پر بھی ہیں اور بہت سے پیپس پارٹی کے لوگوں کے گھروں سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ لوٹا ہوا جو پیسہ ہے یا مال ہے وہ برامت ہو رہا ہے اور آج اس حوالے سے ایک اور جو بڑا پھڑا ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے ہیں پاکستان میں اس وقت چینی کا ایک بڑا بہران اور سکینڈل چل رہا ہے اب یہ جو چینی کا بہران اور سکینڈل ہے اس پر نون لیگ الزام لگا رہی ہے کہ پیپس پارٹی اس کی ذمہ دار ہے اور جو نوید کمر تھے پیپس پارٹی کے انہوں نے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی اور دو لاکھ پچاس ہزار ٹن جو شگر تھی یہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی تھی نوید کمر نے یہ ایسا نقبال نے کہا کہ جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں چینی کا بہران کھڑا ہوا ہے تو اس پر جو تاج حیدر ہیں پیپس پارٹی کے انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار نے نوید کمر کو یہ کہا تھا کہ آپ دو لاکھ پچاس ہزار ٹن جو شگر ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیں تاکہ اس کے بدلے میں جو ڈالر آئیں وہ ڈالر پاکستان میں جو ڈالر کی کمی ہے اس کو پورا کر سکیں تو اب پیپس پارٹی اور نون لیگ آپس میں دستو گرے با ہے پیپس پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا بلکہ یہ کام نون لیگ نے کیا ہے جس سے اس وقت مسائل ہیں یہاں تک کہ جو مہنگائی ہے جو مسائل ہیں اس کا ملبہ بھی پیپس پارٹی نون لیگ پر ڈال رہی ہے اور نون لیگ پیپس پارٹی پر ڈال رہی ہے تو یہ آپس میں دستو گرے با ہیں بارحال آج جو پریس کونفرس ہوئی ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اب پاکستان کا جو سیاسی منظر نامہ ہے وہ بڑا تبدیل ہو رہا ہے کیونکہ وکلہ کی جو تحریک ہے جب کبھی بھی شروع ہوئی ہے تو اس نے پانسہ پلٹ دیے ہیں اگر آپ مشرف کے خلاف وکلہ کی تحریک کو دیکھیں گے تو مشرف کے خلاف وکلہ کی تحریک اتنی جاندار تھی کہ مشرف کو کرسی سے محروم ہونا پڑا تھا استیفہ دینا پڑا تھا اور اسے وردی بھی اتارنا پڑی تھی تو وکلہ کی جو تحریک ہے اس میں بڑی جان ہوتی ہے کیونکہ آئین جو بنیادی طور پر پاکستان کو یقجا کیے ہوئے ہیں عوام کو یقجا کیے ہوئے ہیں اس پر عمل درامت بڑا ضروری ہے تو اسی لیے لطیف خوصہ چونکہ عمران خان کے وکیل بھی ہیں اور عمران خان تک وہ پیغامات بھی پہنچا رہے ہیں اور بنیادی طور پر یہ جو وکلہ تحریک ہے یہ عمران خان ہی کی جانب سے شروع کردہ ایک تحریک ہے کیونکہ پاکستان کے نوے فیصد جو وکلہ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں عمران خان نے وکلہ کے بڑے بڑے سیمینار سے خطاب بھی کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ آپ جو وکلہ ہیں آپ جو قانون اور آئین کے حفاظت کروانے والے ہیں آپ ہی اس ملک میں آئین کے بارے دستی اور رول آف لاکھ کروا سکتے ہیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بڑی تحریک ہے جو آنے والے دینوں میں پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں بڑی حلچل پیدا کرے گی یعنی یہ جو منصوبیں ہیں کہ صدر پاکستان ڈاکٹر آر ایف الوی نو ستمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد من پسند جو تاریخیں ہیں وہ دی جائیں گی اور الیکشن نوے دنوں میں نہیں کروایا جائے گا اور اسی طرح سے یہ منصوب ہے جہاں کازی فائز عیسیٰ سولہ ستمبر کے بعد چیف جسٹس بن جائیں گے عمرتہ بندیال چلے جائیں گے لہٰذا پھر عدالتوں سے عمران خان کو ان کی اتحادیوں کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا اور پھر نون لیگ کہیں ہر طرف ڈنکا ہوگا تو یہ جو خواب ہیں نون لیگ کے لگتا ہے یہ اب پورے ہونے والے نہیں ہیں اور جو تحریک شروع ہونے جا رہی ہے یہ تحریکیں آنے والے دنوں میں بہت کچھ بدل کر رکھ دے گی تو یہ اب تک کی بڑی اپڈیٹس ہیں معلومات اور خبریں ہیں جو پاکستان کے منظر نامے سے آپ تک پہنچائی گئی ہیں اس حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجئے گا مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل قلام نبی مدی ہیں اسے سبسکائب کر لیں دوستوں ایک ساتھ نشر کر لیں اپنی رائے کومنٹس اور ویڈس اپ کے ذریعے سے دیا کریں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ